بسم اللہ الرحمن الرحیٰ السلام علیکم قائد کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سنگے اپنا مرہیں خوش رہیں بار آج آپ کو ہم دارال علوم نعیمیہ میں دستار بندی کے لیے لے کے آئے ہیں جو یہاں پر دستار بندی کی جا رہی ہے اس کے ہم آپ کو فوٹیج ویڈیو دکھائیں گے جہاں بچوں کو جو قرآن شریف عیس کر لیتے ہیں مفتی بن جاتے ہیں عالم بن جاتے ہیں اور یہ ان کے ویڈیو آپ کو ہم دکھائیں گے آج ویڈیو پسند آیا کریں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئی کا بٹن ضرور دبائیں جا کے تمام آپ کو نیکس آنے والی ویڈیو جلتا 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 جائے ایسا ہے اپنے باق کے کاموں سے آپ فاد ہو جائیں بفنسط عبادت کریں نہیں خبور ہر وقت عبادت میں مسکوف لیتے ہیں دین کی تاریم میں مسکوف لیتے ہیں اور فرمایا بفنسط یہ عبادت ہے بلواسطہ درسو تجریز کرتے ہیں جو فاد ہے یہ بلواسطہ عبادت ہے اب فرمایا بفنسط ملاواسطہ کی نائیتی عبادت ہوئی ہے اب فرمایا بفنسط ملاواسطہ کی نائیتی ہے اور عبادت میں اپنے بسطور پر اچھنگا دیتی ہے اللہ تعالیٰ انبادوں کی سکتے ہیں دار اللہ جائمی نیمی کے استاذ حدیث جائمی ترمجی کے شارع بھرد اللہ علیہ وآلہ مفتی محمد عبادت جائیسا قطاف اللہ علیہ وآلہ جائمی عنوان وآلہ وآلہ علیہ وآلہ کے استاذ حدیث اللہ علیہ وآلہ مفتی محمد اسبائی نورانی صاحب سے بے ملتمیسوں کے تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب وآلہ 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 مولانا مفتی محمد اسبائی نورانی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ صالح علماء اہل سلسل الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعض فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُبْتِيهِ مَنِ نَشَاء وَاللَّهُ بدُلْهِ يَا رَحْمَةً لِلْعَالْمِينَ حضرت محترم الحمدللہ ہمارا باہت دارلعوم جامعہ نعیمیہ کے سالنا جلسہ دسار فضیلت کی اس بروقار اشتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور اس ٹیج پر مختیار پاکستان ودیدر جلیل قدر علماء تکابلیت شیف فرمائے اور اس سے قبل مختلف اساتذہ حدیث میں علم اور علماء کی فضیلت اور علم کے تقاضوں پر بہت صحف حاصل اور عمدہ گفتگو فرمائی اور میرے بعد بے یقیناً کچھ بھی پڑھایا جاتا ہے رسل عظامی کتابیں ہیں یہ بیلہ شکر قضل امام آزام حنیفہ رضی اللہ عنہ ونبر اللہ مرددہو کی خیال قرآن مجیس سلطان حمید کی ایک آیت مبارکہ جب کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے دلاؤت کی ہے سورة الجمعہ سے یہ تفصر اتفاق شب جمعہ بھی ہے اور جو آیت دلاؤت کی سورة الجمعہ سے ارشاد رتبانی ہوا وَآخرینَ مِنُمْ لَمَّا يَلْحَوُقْ بِهِ وَهُوَلْ عَزِيزُ الْحَقِيمِ کہ یہ ایک رسول ہے جو تعلیم دے والے ہیں پاکی زر کرنے والے ہیں بات میں آنے والوں کو بھی وَآخرینَ مِنُمْ بات میں آنے والوں کو بھی اس آیت کے تفسیر میں مختلف اطوال ہیں لنگر شریف کی دلیل ہے لیکن اس سے پہلے بارہ سال بھی دیکھئے بارہ سال کی محنت ہے پیچھے پھر لنگر شریف ہے اب ہمارے ہاں تمام باتوں کو سمجھ رہے حضرت امام آزم ابو حلیق ورحمت اللہ علیہ کی اس خیرات کی قدر کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانہ رحمت اللہ رب العالم اللہ مفتر محمد اسمائی مرانی صاحب اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب و اظہار کم ملووظ فرمائے تھے حضرت امترم ہمارے البزرگو اران ست رجیب لائیوے ہیں شیخ عدیفو میں شیخ سے ملتمیسو کہ وہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اظہار کم ملووظ فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ولا معلہ اہل سنلت ایسے لوگ ایسے نصف والے ایسے نسبت والے اور اس طرح کا علم لے کر آئے اور حق کے ایسے جذبے سے سرشار ہو کر وہ اگر دنیا میں جائیں تو انشاءاللہ ایسے بزرگوں کی برکتیں ظاہری و باطنی دنیا کو ضرور حاصل ہوں گی ان کی قدر گیجئے ان Roz mountainii ان شایخ dzلجیف دامان برکاتوں و یجیؤ 咱اماں اگر و ان شζبول ѡنا و ان شاءاللہ ان شاءاللہ وختام فاف فاو ان شاءاللہ فضيلت مفتی عرم اکستان السادر علماء اجلاء منابر النور رسل رسول اللہ اکیه وجلاله حمدن یریف بجماله وكماله اننا نرى رسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوجون بعمائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة و ازگر تسلیم على المبعوث رحمتاً للعالمین سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلى آلہ و صحبہ و منسار على مہجی ابدأ کلامی بقول اللہ سبحانہ وتعالی حضور عوثباق رحمت اللہ علیہ کے دروار مبارک پر ان کا خاندان تقریباً سات سو سال سے وہاں پر مختلف خدمات پر معمور ہیں اور ان کا خاندان تقریباً چھ سو سال سے سلسلہ عالیہ قادریہ سے منسلک ہے ان کا سلسلہ خاص کا سولیہ قادریہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے بڑے افطاب اور وزرگان دین ان کے اباوجدات میں گزرے ہیں حضرت تقریباً ہر سال دس سے پندرہ ممالک کا باقاعدہ تنبیغی دورہ بھی کفرماتے ہیں اور خاص کر ہندوستان میں بہت زیادہ تعداد میں کئی سالے ہندو انہوں نے حضرت کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اس کے علاوہ حضرت کے لا تعداد بے شمار مولیدین ہیں اس کے علاوہ حضرت کے علاوہ حضرت کے علاوہ حضرت کے لئے لا اطیب علاوہ بالکلام اوصیكم بثلاث كلمات وانت تبدأ حیات جديد حاملہ رسالة رسول اللہ شدت التعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن الفرق بين من يتعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلال الكتب والاحرب بين هذا والذی يتعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق روحانی او قلبي اختلاف كبیر وهذا الذي وصل الناس والناس المسلمین الى الاختلاف في وقتنا هذا ان هناك اطوام يتعلقون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلال الاحروف فقط ولكن اہل العنفان واہل القلوب واہل الروحانیت يغوصون فيها محبتا واتباع محبتا واتباع الاتباع لقول اللہ سبحانه وتعالی ان كنتم تحبون اللہ فاتتحوني ومحبتا بالحبيد والحبيد صلی اللہ علیہ وسلم عندما جلس بين يده سيدنا فاروخ العظم رضی اللہ تعالی عنهم والحبيد معروف لدى الجميع وانتم علماء فاذا لم نتعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقا روحيا كلبيا فلا تفع لما تعلقناه ويكون هذا العلم حاجما وحاجما بينك وبين الله لانا لا دخول على اللہ الا من باب رسول جلسل اللہ علیہ وسلم لا دخول على اللہ الا من باب رسول جلسل اللہ علیہ وسلم ولا خوف فی نور نور اللہ الا من خلال اللہ 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 بیانید یا یا ایو الذین آمن کو انفس کم وآہل کم نارا وقود هم ناس والحجار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائعین وکلکم مسئول ان رائعیتی آؤ کا مقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے یہ عوام وناس سیدھر سے ادھر بھوم رہے ہیں یہ آداب مجلس قلق کے بالکل خلاف ہے جب علماء بیان کر رہے ہوں تو بہت اور سے اس بیان کو سمان فرمانا چاہیے غیر ضروری طور پر اٹھنا آگے پیچھے جانا آپس میں باتیں کرنا سب خلاف سنت اور مبرو ہوتا ہے کیونکہ دس منٹ صرف بیانے کے لئے اشارت فرمایا گیا میں نے ایک حدیث اور ایک آیت کریمہ ذکر کی اور اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم جب اپنے احتساب سے غافل ہوتا ہے تو نہ صرف اس کی اپنی ذات آخرت میں خطرے میں مختلع ہوتی ہے اس کی فیملی ہوتی ہے بلکہ معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ صرف اس عالم دین کی وجہ سے جنت کے راستے کے بجائے جہنم کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا مشہور واقعہ آپ نے سماعت فرمایا ہوا امام عظم حنیقہ رضی عزیق تار عنہ عارش کے بارے گری سے گزر رہے تھے جہاں بھی سبھل کر چلیں کیونکہ آپ گرے تو پوری امت آپ کے ساتھ گرے گی جتنے طلابہ ہیں خاص قور پر آپ کی خدمت میں اور جتنے وہ صحیح راستے پر لگا سکتا اصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہے کوئی دیکھے نہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حالی کے دل میں ہونا چاہی لیکن جب ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں پھر ہماری ازاد گناہوں میں مقتلع ہوتی سر پہ امامہ بھی ہے چیرے پہ داڑی ہے لائج صحابقے لگے میں اللہ مفتی عدامت پر قاتم العلیہ حرکتیں وہ ہیں جو ایک فٹوات پہ رہنے نعیم پھر ضرور ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پیسن ہوگا صرف لنگر کھانے کے اوپر اور اپنے جسم پڑھانے کے اوپر توجہ کرنے کے بجائے ایک لنگے کے لئے اپنی کھاروں کا جہنم جنم پیشن رکھے تو وہ عالم بہترین قسم کا عالم ہو سکتا ہے مربی ہو سکتا ہے اچھا لیڈر ہو سکتا ہماری آپ بس کے نیجی کی جس طرح کی حیرت میں شامل ہوگی تو میں نے جو آیت آپ کے فضلت میں پڑھی اے ایمان والو اپنے آگ پور اپنے گھر والو کو جہنم کی عصاب سے بچاؤ جس کا عیدن آدمی اور بہت غافل ہوتا بعد بیوی نماز نہیں پڑ رہی بچے عوارہ گھردیاں کر رہے داڑیاں مڑا رہے خصوصی داڑی دین کی طرف مائل نہیں ہو رہے ماں بہن کی گھالیاں بک رہے بار پھٹے کر کے آرہے لیکن اب جان کو اتنے شور ہو سکت ہے کہ سمیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ کی مرفت حاصل نہ ہو تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے نیکی کا حکم کریں برائی سے روکیں اسے دین سکھائیں نہ یہ کہ باہر کو ہم آ کر مسجد کے اندر یہ گون عالم شاہ نار رسالت لوگوں کو بھاشن دے تم جان میں جاؤگے اگر تم سے تمہاری ریایہ کے بارے میں کوئسن ہوگا مرد اپنے گھر پر نگے بان ہے تم سے تمہارے بیوی بچوں کے بارے میں کوئسن ہوگا تو ہماری آج آپ کو بھی اور آپ کے وساطت سے عوام کو بھی نصیت ہے نعمتوں کا احتساب دینے کے لئے تیار رہیں اور گھر والوں کے تربیت کریں تب انشان لائے باب بقار جس طرح دنیا میں رہے آخر میں باب بار پروٹوکول ملے گا ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہاں میں شرمندگی کی وجہ سے ہمارے سب چھوکے ہوں اللہ تعالیٰ مجھ گناگار کو بھی عمل کی توفیق فرمائے ہم سب کمار کی توفیق فرمائے آمین وآخر دعوان الحمد بللہ رب بلاللہ حضرت اللہ مولا رب محمد اکر قادر صاحب اپنا نورانی خطاب سے ہمارے قلوب ازہان کی قلوب فرمار رہے تھے حضرت اللہ دعاقت سعید ازہان صاحب سمی ملتبی تشریف آئے اور اپنا نورانی صدق اللہ مولانا رضی درود اللہ صلی علیہ میں دل کیا تھا کہ رائیوں سے اپنی ساتھ مبارک بات بیش کر رہا ہوں جنہ اللہ تبارک و تعالی نے آج دستار فزی رکھ اور دستار علم وطا فرمائی اللہ تعالی کی مہدت کو کوشش کو قابش کو قبل و مبزور فرمائی جہاں علم والوں کے ترجات کو بلند و والا فرمایا ایمان والوں کے درجے ایمان کی وجہ سے ہے لیکن اس کے پاک جو درجوں کی بلندی ہے وہ علم کی بجا سے ہے یرفع اللہ اس کے دینیاں کے اندر پڑھنے کی آئے پیر بنجال کے پہاڑوں سے پنچ کے پہاڑوں سے اتر کر جامل علام جب گئے تو حضور امیر البجاہ دین سے ہم نے ویزان پڑھی منشعی پڑھی نحوے پیر پڑھی درجمت البران پڑھا اور وہ جس محبت و ذوق و شوق کے ساتھ پڑھاتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ایک سال کے اندر تین سال کا نساب پڑھا رہی اللہ کی قبر پر کروڑ رحمت رضول فرمائے نحوے میر کے قوانین کو منتبق کیا برقاد کی عبارات کے امبر اور اس کے بعد سلسلے کو آگے پڑھا ہے پھر استاذ العلماء مولانا محمد رشید رحمت اللہ تعالی یہ اسادزہ اکرام اللہ اکبر رب کائنات نے جو فرمایا کہ آپ یقین کریں اس وقت اسادزہ کی ترخائیں کسی کی بارہ سو ہوتی تھی کسی کی پدرہ سو ہوتی تھی ان کے پاس رکشہ تو کیا وین کا بڑی مشکل سے کرایا ہوتا تھا ہمارے پاس تو آج مسائل ہی مسائل ہیں لیکن اسادزہ اکرام نے جس استقامت کے ساتھ اور جس خودتاری کے ساتھ علامہ حسن اکاری صاحب رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ مندری مسئل کی کمیٹی میرے سامنے ان کے پاس آئی اور کہہ لگی کہ حضور ہم آپ کی ترخوا بڑھالا چاہتے مجھے تو ترخوا بڑھالی کی ضرورت نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ میری ترخوا کم ہے میری ترخوا کونی نہیں ہوتی یہ میرے سامنے کی بات یہ میرے خود منظر دیکھا علامہ رضوان صاحب بیٹھے ہوئے ساری صاحب ہوا کرتے تھے استقامت حضور مفتی آدم پاکستان مفتی اس وزان کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ چاہ مفتی 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 بیٹھے سکندر ملانا عبدالبجید لاشاری صاحب حسنا با حمد مفتی محمد اسماعی دولانی صاحب جامعہ انبار و قرآن مرشد دبال کرار چی کرے علامہ زیاء الرحمان صاحب 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 علامہ صاجد نقش بندی صاحب مولانا قاری صاحب نقش بندی صاحب علامہ مولانا مولانا مباس صاحب صاحب مسجد عزیز مفتی محمد اکمال قادری صاحب علامہ اشتر غمد صاحب علامہ ڈاکٹر محمد نقش غمد صاحب قاری بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين سید الرسول والنبیین سید نا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابت الصدیق اصفاد الدین وعلى كل من تبیهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد فزیرت الشیخ سماحة الشیخ لطیف البغدادي العراقي تشرفتمون بزیارتكم ومخطاب خطابكم تعالت كتبتكم نافية مفیدہ مفیدہ وآدو اللہ بعد مطعن اللہ بتول بقائم والصحب والعافیہ ومطعن اللہ بعلومكم وفیوزكم وسعاداتكم تريدو ان اشرح لقطتا واحدا ان عندنا جان والرسل حدیث حدث حدث فقط ذات اللہ تبارک وکانا حدیث مبارک فرحان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى خالبی وصحبی وبارک وسلم عليه باب قول اللہ تعالی وردون المبازین القسط ليوم القیام وأن اعمال بني آدم وقول ليوزن وقال مجاہد القسط القسط العدل بالرومی ویقال القسط مصدر المقصد فهو العادل وأما القاسد فهو الجائر حدث لي احمد بن اسکاب حدث نا محمد بن قضیل عن عمارة بن القاقائم عن ابي زرعة عن ابي بریلت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلمة تانے حبیب تانے إلى الرحمن خفیف تانے ولل لسان فقیل تانے فلویزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم میں پہلے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا سب سے پہلے آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے ہمارے ساتھی علماء آپ سب کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کے احباب دوست جو آپ کی برس لابضائی کے لئے تشریف لائے ان سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد یہ گزارش کرنا کر سکے ہم سے کل قوت آہی ہو تو آپ سب سے اپنی طرف سے اپنے دارے کی طرف سے اپنے رفاقہ اسازہ کی طرف سے میں معافی کا طلبگار ہوں اس کے بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے جب کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود ہے تو حس انا کتاب اللہ اس کے علاوہ ہمیں کسی کا احتیاج نہیں ہے ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے خود قرآن کریم میں رشاد فرمایا کہ انہا انزلنا الیک الذکر کہ ہم نے تمہاری طرف ذکر یعنی قرآن کریم یہ بھی آپ کے فرائض میں ہے کہ جو احکام آیات قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کے لئے اتارے ہیں ان کی ایکسپلینیشن ان کی تفصیل ان کی تشریح ان کی وضاحت ان کی عملی تشکیل یہ فرائض نبوت میں سے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرق بھی لسانك لتع جلب اے پیارے حبید آپ جلد یاد کرنے کی شوق میں جب آپ پر جبریل امیل وحی لے کر آئیں تو اپنی زمان مبارک کو حرکت نہ دیا کیجئے پڑھ پھر جو کش میرا کلام ہے انسانوں پر نازل نہیں ہوا یہ بیان بھی اسی پر نازل ہوا اس پر قرآن نازل ہوا اس لیے اس کا تحاظہ یہ ہے کہ لو قرآن کے قلباتیں تو یہ بات ہیں اپنی جگہ کامل ہیں اپنی جگہ مکمل ہیں لیکن ان کی معنوی تقریب ان کی معنوی شرع ان کا معنوی بیان یہ ذات پاک مصطفیٰ صدق دعفو علیہ وحالی وسلم کے فریعے ہوگا وحضور وما نہا فنطہو کہ جو تمہیں رسول دیں اسے دے لو اور جس سے رسول روکے لو اس سے پاتا جائے نہادہ ہمیں قرآن کو حدیث کے ساتھ مربوط کر کے سمجھنا ہوگا جاننا ہوگا اور بیان کرنا ہوگا ورنہ حدیث کے بغیر اسی رفع مصطفیٰ کے بغیر قرآن جاننا کو سمجھنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے ہمارے لیے حکم ہوا کہ فَسْحَلُ اَحْلَدْ لِكْرِ حِلْمُ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو اہلِ ذکر سے پوچھو اہلِ علم سے پوچھو پھر فرمائے کہ نماز شفاؤں بھائی اسوال جو قرآن کی منشاہ ہو قرآن کی مطلب ہو قرآن کی مطلب ہو قرآن کی مطلب ہو اب یہ جو مونا تو کھڑا ہوتا ہے یہ خرسی والے بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ٹیبل والے بھی بیٹھتے ہیں اس کے باتنا نا ایسا دیلہ نہیں ہے بھائی ساگا ہے مدبر بھائیگا بھائی ایسا دیلہ نا مفتی نوما ان خان مفتی محمد زیریف الرحمان مفتی محمد شفیب مفتی رب نباس مفتی محمد اکرام مفتی محمد حنیف مفتی زرور احمد و عیسی مفتی محمد مبشک مفتی محمد مبشر مفتی عرب شہر ایساں اس کو کوئی کنا ہے پیچھے رہے ہیں مفتی زهور احمد عباسی مفتی محمد مبشر مفتی عرب شہر محمد عباسد فال مفتی اطهر حسید مفتی مجید مفتی تاهر حسید مفتی وزیر احمد مفتی مسیح علی مفتی خادموں سے مفتی محمد دکشہر مفتی ندیر احمد مفتی محمد عرباہ یہ جنازاتی دکشہر بندی ہوتی جا رہی ہے اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھے ہیں آپ اپنے اپنے نشستوں پر بیٹھے ہیں مفتی نزیر احمد مفتی محمد رباہ مفتی محمد عامل مفتی محمد اکراب مفتی احمد رضا مفتی نظام الدین مفتی محمد وقاس مفتی شاہ نواز احمد مفتی محمد دالش مفتی کریم اللہ مفتی محمد شہزاد مفتی محمد زی شاہد مفتی ولی محمد اب ہمارے دورہ حدیث کا جو فائروں مفتی مولانا محمد صلیف شاہ مفتی محمد مفتی محمد مفتی شیخ آدم محمد مولانا محمد سطمان اللامہ مولانا مفتی محمد عمین صاحب اللامہ مولانا محمد شہد قدیر صاحب اللامہ مولانا مفتی حافظ محمد شہد قدیر صاحب صبر آپ اللامہ مولانا مفتی کے جو حضرات ہیں جناب وہ قادی رانہ انیسہ جناحان علی باری سجاد بٹھل باری محمد عاطب صحیح فارغ التحصیل کے ہمارے مفاظ ہیں حافظ سید حافظ نور محمد حافظ محمد اندان حافظ محمد ریاض حافظ محمد عمر حافظ محمد حسان حافظ عبدالرحمان حافظ مبشر فان ایک بات میں مطلبی کے محالات کے بعد جائیں گے تو اچھے اگر وہاں طلبہ ملے تو ان کو ضرور یہاں بیجیں پوری اسکولنگ کی تعلیمات کا کتاب ہوں حافظ محمد حسنین حافظ فیضان عریشہ حافظ محمد جانگی حافظ محمد اکبر بکی حافظ سہیم عزیز حافظ منحاج باری محمد حمزہ احمد حافظ محمد حسنین رضا حافظ محمد علی برشید حافظ محمد حسنین حافظ عبدالباسد حافظ محمد مسیح حافظ محمد فہیم حافظ عدیت احمد حافظ واسف احمد شاہ حافظ فائز خان حافظ مگر خان حافظ سید پول حسین شاہ فرزاد سید اسٹام شاہ صاحب حافظ محمد حسنین رضا حافظ محمد جانگی رحمけ بِالَحَوْا سَحْجَامِ شَمْحِ فَزْمِ ہدایت بِالَحَوْا سَلَامِ جلسے میں جو جامعہ لہیمیا میں منعقد ہوا عذر والتعافی جو بھی دکھر خیر کیا گیا تمام کپنی بار کا اقدس میں قبول فرما ابلہ مفتی آدم پاکستان دعوت برکات اللہ علیہ نے کتنی بھی دعائیں کی ہیں یا اللہ اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرے جلیلہ سے اپنی بار گئے اقدس میں قبول فرما وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحْمَدْ وَعَلَى عَلِي بَسْوَابِ